اردو دنیا کے معزز ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین رافیل تیارو کی پاکستان آمد آزاد کشمیر میں ائر سٹرائک موڈی نے بھارت کی تباہی پر دستخط کر دیے افغانستان میں بھارت کی چھٹی بالاکوٹ کے بعد بھارت کی پاکستان میں ایک اور ائر سٹرائک کا دعویٰ رافیل تیارو سے بھارت کی آزاد کشمیر میں پن پوائنٹ ائر سٹرائک کی حقیقت کیا ہے بھارت میں سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ائر سٹرائک کے چرچے نیجی ملٹری آپریشنز کے متضاد بیانات ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا آخر جنگ کو ہوا کیوں دے رہا ہے اس کے پیچھے چھپی ساری حقیقت کھل کر سامنے آگئی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان میں بھارت کے خلاف کس نے اعلان جنگ کیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے ناظرین سرحت پار سے انتہائی تشویش ناخبریں آ رہی ہیں رافیل تیاروں کی آمد اور پاکستان کا جواب مودی نے کونسی بڑی گلتی کر ڈالی آزاد کشمیر میں ایک بار پھر ایر سٹرائک کا دعویٰ اس ایر سٹرائک کو بھارتی میڈیا پن پوائنٹ ایر سٹرائک کا نام دے رہا ہے جبکہ پچھلی بار جب بھارتی ایر فورس نے دراندازی کرتے ہوئے بالا کورٹ میں ایر سٹرائک کی تھی اس میں ایک کووہ اور چند رخت شہید ہوئے تھے اس ایر سٹرائک کو سرجکل سٹرائک کا نام دیا گیا تھا بھارتی میڈیا اس بار کی ایر سٹرائک کو پن پوائنٹ ایر سٹرائک کیوں بول رہا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے بھارتی میڈیا میں اس ایر سٹرائک کا اتنا شور ہے تو پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں کسی ٹی وی چینل نے اس خبر کو اتنی اہمیت نہیں دی یہ کوئی ایر سٹرائک ہوئی ہی نہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے بیانات میں تضاد کیوں آ رہا ہے اور وہ کیوں گرگٹ کی طرح اپنے بیانات سے مکر گئے ہیں کیا بھارتی میڈیا جنگ چاہتا ہے کیوں ایسی خبروں کو ہوا دے کر عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے بھارتی میڈیا کی ڈوڑ کو ہلانے والے آخر کون ہیں اس کے پیچھے چھپی سازش کو بھی ہم بے نقاب کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امران خان کے دورے افغانستان کے بعد بھارت کی افغانستان سے کیسے چھٹی ہو گئی کہیں اسی بات کا تو گم نہیں جس کی وجہ سے مودی سرکار اپنی عوام کو ایسی بے بنیاد خبریں دے کر بہلا رہی ہے اس سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو ناظرین سرحق پار سے پریشان خبریں سامنے آ رہی ہیں بھارت کی تمام تر میڈیا چینلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی ائر فورس نے آزاد کشمیر میں ایک بار ائر سٹرائک کی ہے یہ خبریں صرف بھارتی میڈیا ہی نہیں بلکہ ڈی جی ملٹری آپریشنز بھی یہ بات کر رہا ہے اور بقول بھارتی ائر سٹرائک کے انہوں نے پن پوائنٹ ائر سٹرائک کی ہے پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ یہ بات کہہ رہی تھی کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن کر سکتا ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق انہوں نے ائر سٹرائک کر دی ہے لیکن آپ کو یہاں بتاتے جائیں کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی بھارت میں خوشی کے شادیانیں بج رہی ہیں ساتھ ہی یہ بھی خبریں غردش کر رہی ہیں کہ بھارت نے رافیل کا استعمال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی نندن والے معاملے میں جب وہ گرفتار ہوا تھا تو مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا اس دفعہ مک ٹونٹی ون نہیں بلکہ اطلاعات آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے رافیل تیارے استعمال ہوئے ہیں ناظرین بھارتی میڈیا بلکل جھوٹی خبریں پھیلا کر اپنی عوام کو گمراہ کر رہا ہے بھارت کی جانب سے ایسی کوئی ائر سٹرائک کی کوشش تک نہیں کی گئی اور بھارت میں اتنی سقق بھی نہیں ہے کہ وہ ائر سٹرائک کر سکے بھارتی میڈیا خیالی پلاو پکا رہا ہے اور کرونا وائرس معاشی بدحالی بھوک اور ننگ سے ستائی عوام کو ایسی خبریں دے کر بہلا رہا ہے بھارتی میڈیا کو کنٹرول کرنے والی بھارتی سٹیٹ ہے جس کے لیے کبھی مودی میڈیا اور کبھی گودی میڈیا کی ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ بھارت میں میڈیا کو کنٹرول کرنے والی بھارتی سرکار ہے اور گاہے بگاہے شوشے چھوڑتا رہتا ہے اور عوام کا دل بہلا رہا ہے حالانکہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ بھارت نے ائر سٹرائک کی ہے 2019 میں جب بھارت نے بالا کورٹ میں سرجیکل سٹرائک کی تھی اور یہاں آ کر اس نے کوا اور چند درخت شہید کیے تھے جس کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر شربندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ تو ابھی تک اسی خفت سے ہی باہر نہیں نکلا اب دوبارہ وہ بھلا کیوں ائر سٹرائک کر کے دوبارہ اپنی تظلیل کروائے ناظرین 2019 میں بھارت کی جانب سے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا گیا اب اس خواب میں کی گئے ائر سٹرائک کو بھارتی میڈیا پن پوائنٹ ائر سٹرائک کا نام دے رہا ہے اس لیے کہ بھارت کہتا ہے کہ اس نے حدف کو کامیابی سے نشانہ برایا ہے اور دہشتگردوں کو مارا ہے پن پوائنٹ ائر سٹرائک اس لیے کہ بھارت کی عوام بھی جانتی ہے کہ بالا کورٹ میں کی گئے ائر سٹرائک میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب آپ کو اس جھوٹی خبر کا گڑ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر نکلی کہاں سے تھی یہ خبر بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کی جانب سے نکلی انہوں نے تیری لگائی اور بھارتی میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے ویان سے مکر گئے اور کہا کہ بھارت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ائر سٹرائک نہیں ہوئی ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا آخر ایسا کیوں کر رہا ہے اب آپ کو کچھ دن پیچھے لے جانا چاہیں گے جس دن یعنی چودہ نومبر کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کے پاس بھارت کے پاکستان میں مبینہ دہشتگردی کے شواہد موجود ہیں انہوں نے ایک ڈوزیر دکھایا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس میں بھارت کی جانب سے پاکستان میں ریاستی دہشتگردی کو فروغ دینے کے شواہد موجود ہیں اس کے بعد وزیر خارجہ نے پی فائف کے ممالک برطانیہ چین فرانس روس اور امریکہ کے سفیروں کو اس حوالے سے بریفنگ اور ڈوزیر بھی دیئے واضح نہیں ہے کہ ڈوزیر میں یہ درج ہے کہ مبینہ طور پر بھارت کے افغانستان میں عبدالواحد اور عبدالقادر نامی سفارتکار براہ راست دہشتگردوں سے رابطے میں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا بھارت کے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے چھے آسٹر کیمپ افغانستان میں قائم ہے ڈوزیر کے مطابق بھارت کے سفارت کھانے اور کانسل کھانے پاکستان میں دہشتگردوں کی مالی امداد میں ملوث ہیں اور بھارت کے افغانستان میں سفیر اور جلال آباد میں کانسلر نے مبینہ طور پر کل ادم ٹی ٹی پی اور کل ادم بلوچ تنظیموں سے مالی امداد پر براہ راست رابطے کیے اور بھارتی شہری منمیت کے ذریعے بھاری رقم ڈالر میں افغانستان منتقل کی حکومت کے مطابق ڈوزیر میں شواہد دیئے گئے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کیلئے پہلے بھی استعمال ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے ناظرین تاہم اس پیشرفت کے اگلے دن پندرہ نومبر کو افغانستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کا پاکستان کا الزام مسترد کرتے ہیں اس کے فوراں بعد افغان صدر اشرف گنی نے امران خان کو کہ روزہ دورے کی دعوت دے ڈالی جہاں پر سیکیورٹی سمیت گئی امور پر تبادلے خیال کیا گیا سرکاری صدر پر بتایا گیا کہ دورے کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا بنانا افغان امن عمل اور علاقائی امن پر زور دینا ہے یاد رہے کہ افغان صدر اشرف گنی نے مئی 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا قبل ازی دونوں رہنماؤں نے مئی 2019 میں مکہ میں چودھویں اوائیسی اجلاس کے سائیڈ لائن پر بھی ملاقات کی تھی اس دورے سے بھارت کے درودیوار ہل کر رہ گئے تھے خبریں پھیلا کر عبودی سرکار عوام کی توجہ اصل مسائل کی جانب سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورسپ گروپس میں بھی شیئر کریں